ناظرین اس وقت ہوں میں یہاں ناکھا والی روڈ جو یہ چوک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کے اس طرف سے لے کر اس طرف یہاں سے اس چار سائٹ سے یہ سڑک جاتی ہے لیکن اس میں یہاں پہ بھی کھڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ پورے ایریے میں اس طریقے سے آپ کو یہ کھڑے نظر آئیں گے پنچ کی جو سڑکیں ہیں وہ کھڑوں میں بدل گئی ہیں اور یہاں پہ پیچ بار کرنا اتنا ضروری ہے کہ جس کی حد نہیں ہے اس وقت ہم نے بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایڈمسٹریشن اتنی اس وقت تک لاچار کیوں ہے کیا وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کریں گے لیکن آپ دیکھئے کہ بلکل جو مین سڑک ہے جہاں سے اسی طرف کل جو آٹھ تاریخ کو یہاں پہ کونٹنگ ہونی ہے اور جس میں کافی سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آئیں گے اور یہ لائم لائٹ میں یہ ایریا ہو رہے گا لیکن اس کی سڑکوں کی یہ حالت ہے اگر اسی طریقے سے یہ چلتا رہا تو پھر کیسے چلے گا اس سے پہلے پنچ کے شہر میں یہ چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ جب بھی پنچ شہر میں کوئی بھی فنکشن کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو یہ جو سڑکیں ہیں یہ ایک دم کمپلیٹ بہترین سڑکیں نظر آتی تھی اور پنچ شہر کو جانے والی ہر سڑک میں کبھی بھی اتنی تعدات میں کھڑے نہیں دیکھے گے لیکن پہلی بار اس طریقے سے یہ پارٹ ہالز آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے اس سلسلہ میں دسٹرک ایڈمیسٹریشن کو بہت سٹرانگ ایکشن لینا ہوگا اور جلدہ جلدہ سے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا سر اس وقت یہ میند سیٹی کی یہ حالت ہے کہ روڑوں میں اتنے کھڑے پڑے ہوئے ہیں یہ میند سیٹی ہے اور ایسی بازار کے حالات کبھی نہیں ہوئی ہے جس طرح یہ ہماری نیچے میند سڑک ہے اوپر بازار ہے اور اس سے کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوگئے ہیں کہ جس طرح وہ کھڑا ہے اس میں گاڑی لگی تو چھوٹے گاڑی ہیں موٹر سائیکل سکوٹی والا کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوگئے اس سے بڑا نقصان بھی ہے اور بازار کی رونو پی سے قتم ہوئی ہے ناظرین اس وقت ہم ہیں پونچ میں اور یہاں پہ ایسی پی ڈی بلی ڈی ڈی پارٹمنٹ جو ہیں وہ یہاں پونچ میں ہیں اور یہ ڈسٹرک ایسی ہیں جس میں سورنکوٹ، مہنڈر، پونچ کے جتنے بھی جو ورکس ہیں گورنمنٹ نے یہ پوسٹ کریئٹ کی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے جو پونچ شہر میں پورے شہر میں کھڑے پڑے ہوئے ہیں اور حالت خراب ہے جس میں لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اس حالے سے پسمنظر نیوز نے یہ جاننا چاہا کہ اس سلسلہ میں ڈی پارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کیا کچھ ہوگا اور کب تک ہوگا سر پسمنظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سر آپ یہ بتائیے کہ یہ کب تک یہ جو کام ہے اسے فائنل کر لیا جائے یہ ورکس جو ہے پراپر ٹاؤن کا یہ آلڑی برک لاتڈ ہے کچھ پورشن اس کا پارٹ ہم نے آلڑی آئیزی اٹھ کر دیا ہے اور باقی جو بیلنس ورک ہے وہ ہم ابھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں پیشے تھوڑا موسم کا ایشو تھا اب ہمارا اس وقت موسم بھی اشہ ہے ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی انٹیکٹ رہے گی تو ابھی یہ بیدن وان بیگ اس کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں سر اس میں یہ جو بلیک ٹاپنگ آپ کر رہے ہیں اس میں کیا نالیاں بھی ہیں یا صرف خالی بلیک ٹاپ ہیں اور یہ جتنے بھی یہ پیچ ورک ہے کمپلیٹ نہیں ہے لیکن جو ڈیمیج پورشن ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے جتنا بھی اس میں لیندھ انوال ہوگی ویرائز ایٹیز اونلی پری مکس ورک ہے اس میں ڈیننز وغیرہ کا وہ ہم سیپریٹ کرتے ہیں یہ ہمارا میکڈمائزیشن کا ہی پروگرام ہے انڈر سیٹی انٹون پروگرام یہ تھے ایس سی پیڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ جنہوں نے ہمیں کلیر بتایا ہے کہ اسے ہفتے کے اندر اندر اس پورے ورک کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا یہ بڑی بات ہے اور اگر ایک ہفتے میں یہ سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پنچ کی عوام کو ایک راحت ضرور ملے گی پس منظر نیوز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل ایڈمیسٹریشن تک پہنچائے جائیں اور جلد جلد ان کا حل ہو تاکہ آپ کو راحت مل سکے آج ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ